موسیقی بسم اللہ الرحمہ الرحمہ السلام علیکم ناصرین پرگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خوشید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں ہم تجزیہ لیتے ہیں مختلف موضوعات پر سجاد میر صاحب کا آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ ہے سب سے پہلے عمران خان نے آج کرونا متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے ٹیلی ٹھون ٹرانس میشن کی ہے جو مختلف چینلز پر نشر کی گئی ہے اس کے کیا سٹارٹ پڑیں گے سجاد میر صاحب کا اس پر تجزیہ لیں گے اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے معاشی سماجی اور نفسیاتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں موجودہ حالات میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹرز نے سخت لاکڈاؤن کا جو مطالبہ کر دیا ہے علماء سے مساجد کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی بھی اپیل کی ہے اس کے علاوہ کراچی کے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسی طرح کرونا میں جو لاکڈاؤن میں نرمی اختیار کی گئی ہے اگر اس نرمی کو برقرار رکھا گیا تو کرونا کے جو کیسز ہیں ان کیسز تیزی سے بڑھیں گے جس سے ملک پہلے سے کمزور صحت کا جو نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا اس پر بھی ہم سجاد میر صاحب کی رائے لیں گے کہ کیا حکومت لاکڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی اس کے علاوہ آج ہم جس موضوع کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ کراچی کے چھوٹے جو تاجر ہیں انہوں نے یکم رمضان سے کاروبار کھولنے اور دکانے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے صوبائی حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ دو دن میں ایسو پیز سیار کر لیں جس سے ہم اپنی تمام دکانے اور کاروبار کھول سکیں اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے کہ سین حکومت نے ڈینیل پر قتل کیس کا فیصلہ سپرنگ کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ان تمام موضوعات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر اسلام جی سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں بلکل سر عمران خان نے آج جو ٹیلی تھوں ٹرانس میشن کی ہے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ اس کے بارے میں دیکھیں تجزیہ میرا یہ ہے کہ ہمیں اندازہ یہ تاکام ہز کام اور یہ جس طرح پرپسٹی کی جاتی تھی کہ غالباً یہ ایک ٹی وی چینل سے جس کے دو ایکسیلی چینلنج بھی ہیں ملے جیو اور سپورٹس جیو والا یا کہانی جیو والا یہ کر رہے ہیں اور ان کے انکر جو ہیں وہ اس کو ہوسٹ کریں گے کل وہ جو ان کے ایک طرح کی ہوسٹ بھی ہیں انکر بھی ہیں ان کے جلسوں کے اناؤسٹر بھی رہے ہیں اور اب سینیٹر بھی ہیں ان کے بارے میں آیا تھا کہ شاید وہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس طرح کا کرنے والے ہیں آج جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلا فکر میں سمجھا کہ ایک دن پہلے عارف علوی صاحب میں انٹریو دیا ہے صدر صاحب نے اگلے دن وزیراعظم صاحب جو ہیں خاص طور پر اس چینل کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اور تو میں اندازہ لگان لگا کہ شاید حکومت کے تعلقات اس چینل سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور میر شکیل اور رحمان اب جلدی ان کو بیل مل جائے گی اور وارمنٹ اسرار نہیں کرے گی یا نیاب اسرار نہیں کرے گی ان کی بیل کی کینسلیشن کے سلسلے میں لیکن ہوا یہ کہ پتا چلا کہ باقی چینلز کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا اینکر آئے گا لیکن کوئی اس طرح کا تاثر نہیں تھا کہ سب چینلز پر یہ چیز نشر ہوگی اور سب لوگ موجود ہوں گے چنانچہ حامد بی نے وہاں کہا بھی جب سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آج آپ نے سب کو ایک سرپائج دیا ہے سبھی لوگ موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اب اینکرز کا اور اسلام آباد بیس خاص طور پر ایک خاص مزاج کے لوگوں کا ایک گروپ بن گیا ہے جو عام طور پر حکومتوں میں جاتا ہے اسلام آباد کا اپنا ایک مزاج ہے حکومتوں میں جاتا ہے یا حکومتوں میں نہیں جاتا اس طرح کے پروگراموں میں اور پی ٹی آئی خاص طور پر اس میں سیکٹ لوگوں کو بلاتی ہے جب بھی اچھی باتیں چلیئے آپ نے چن لیا لیکن اس کا ایک تذیعہ بھی ہونا چاہیے کہ صحافت پر اس کا کیا اثر پڑا ہے الیکٹونک پیڈیا پر اس کا کیا اثر پڑا ہے ایک پار مجھے یاد ہے کہ جب مشرف کا پہلا انٹریو ہوا تھا مجھے سرکاری طور پر بلائے گیا تھا کہ آپ انٹریو کے لیے آئیں گے میں پہنچ گیا تہارے ٹکر بھی بیج دیا انہوں نے اسلام آباد پہنچ گیا وہاں معلوم ہوا کنڈکٹ تو لائک احمد کریں گے میں مطمئن پھر بھی ہو گیا کہ لائک احمد بہت سینئر ہمارے انکر ہیں ان کے ساتھ کرنا کوئی ہیٹی کی بات نہیں ہے پھر معلوم ہوا کہ نسیم زہرہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی اچھا یہ بڑی عجیب بات ہوئی لیکن جب پروگرام شروع ہوا تو ہم تین تو کر رہے تھے لیکن سامنے ارشاد حکانی مجیب شامی حارون رشید بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھا یہ embarrassing situation بھی تھی کہ ہم سوال کرنے والے ہیں اور وہ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں برحال مجھے یاد ہے کہ وہاں میں نے بڑی شاندر performance بھی دی تھی performance یہ تھی کہ جب سوال کرنے کا وقت آیا میرا تو پہلا سوال یہ تھا تو مشورق کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کریں تو پانچ سال میں یہ ہو جائے اگر یہ کریں تو ٹھیک ہو جائے پانچ سال میں یہ ہو جائے اس کو لائٹر وین میں لوں یا اس کو سنجیدہ سوال سمجھوں لیکن یہ پانچ سال کیا را دیکھے ہیں آپ کے تو مشورق گھر بڑا گئے اور انہوں نے سوال کو بدلنا چاہا سب ہنس پڑے اب بات چل پڑی لیکن تین دن کے بعد اعلان ہو گیا کہ مشورق پانچ سال تک حکومت نہیں چھوڑیں گے مجھے یہ چیترا یاد ہے لیکن مجھے شوق نہیں ہے اپنی ان کارناموں کو ان باتوں کو بیان کرنے کی مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگا کہ میرے ساتھ دو لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ایک بہت سینر ہے ایک چلیئے ہم عمر تو نہیں مجھے چھوٹی ہیں وہ تو یہ ساری صورتیال دیکھ کر ایک آپ اچانک وہاں جا کے اچانک سچوشن فائدہ ہوئی ہے کیونکہ آٹھ نو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے لیے یہ سچوشن ہے کہ آٹھ نو وہی میں نہیں دعویٰ کرتا ہمارے چینل پر ہی پروگرم میرے تن تکھائی جاری لیکن میں چار بجے پروگرم شروع ہونا تھا چار بجے یہ لوگ پیشے پہ لگاتے رہے پانچ بجے عمران آئے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں بہت پیسہ کٹا ہوا ہے مجھے توکو بھی نہیں تھی خاص طور پر اوبرسیز پاکستانی سے وہ ناؤنس کر رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ بڑے لوگ پیسے دیں گے یہ کریں گے اوبرسیز پاکستانی ویسے ہی پیسہ اس طرح نہیں دیتے بہت زیادہ ڈیم فنڈ میں بھی انہوں نے ایک عرب دیا تھا جبکہ پاکستانیوں نے آٹھ عرب یا نو عرب پہ دیا تھا اس سے اندازہ لگائی ہے کہ اس کیا اثرات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اس سے ہٹ کر بھی اس وقت ان کا پیسے نہیں ہے وہ خود پسے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی وہ بھی اپنے پیسے بچا رہے ہیں انٹرنیشنلی دنیا ہی پیسے بچا رہی ہے کل ٹرمپ کا فون آیا ہے کہ دو سو بیس سو بلین میں نے دیئے ہیں اور دوزار بلین اور دوں گا تو امران اس سے نہیں مانگ سکتے حالانکہ مانگنے میں بڑے وہ ماشاءاللہ ہشیار ہیں اس میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس میں میں تو آٹھ عرب دے سکا ہوں دو چار عرب ہمیں بھیج دو ہمیں بھیج ان ملکوں کا بھی احساس نہیں ہے جب سیکنڈ ورڈ بار ہوئی تھی تو انہوں نے مارشل پلان بنایا انہوں نے میکارتھی کے کہنے پر میکارتھی پلان بنایا جاپان کے لیے جرمنی جاپان سب لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پیسے گھرچ کیے لیکن اس وقت انہوں نے نہیں خیال کہ پوست کرونا ایرہ میں امریکہ کو کیا رول ادا کرنا ہے امریکہ نہیں کرے گا تو چین کرے گا دنیا کی سیاست طاقت ہر چیز اگر بدل جائے گی تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ کرے یہ میراتھن سے کوئی وعدہ ہی ہو جائیں پہلے گھنٹے میں صرف چودہ کو روڑ آئے جب امران نہیں ہے تو وہ لوگ کیوں دیں گے اور یہ نہ مجھے کچھ زیادہ توقع ہے اس کی بغیر معمولی دیں گے مجھے تو صرف ایک ہی خوشی ہوئی تھی کہ حسین دعود نے جب ایک ارب رپے کا اعلان کیا تھا وہ بھی چند دن پہلے وہ بھی میراتھن میں نہیں لوگوں کو دینا چاہے لوگوں نے کہا منشاہ کیوں نہیں دے رہا میں نے کہا منشاہ اگر دے گا تو وہ حکومت کو دینے کے بجائے کوشش کرے گا کہ ان لوگوں کو دے جو وہ سمجھتا ہے اس کے ذریعے سے وہ صحیح مصرف تک پہنچ سکتے ہیں سر یہ جو وزیراعظم کی ٹرانسمیشن ہے ٹیلی تھون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ کرونا پالسی کی طرح ابحام کا شکار ہے ہم ساری وہ باتیں کی جو مبہم کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں لوگ ڈاؤن ختم کرنا چاہیے کبھی کہتے ہیں غریب آرمی کوئی پیسے کہاں ملیں گے کبھی کہتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں بیچ میں وقار یونس آگیا بیچ میں وسیم اکرم آگیا بیچ میں جوید میاداد آگیا یہ ساری چیزیں ہیں یہ کرکٹ نائنٹی ٹو تو نہیں ہے یہ کھیلنے کی نہ یہ کوئی شوکت خانم کے لیے فانڈ ریزنگ کا مسئلہ ہے کہ کہ نائنٹی ٹو میں بھی جب جیتے تھے تو عمران نے اللہ کا شکر ہے پہلے ایک فکرہ کہنا فکرہ یہ کہا تھا کہ اب شوکت خانم بن جائے گا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ پاکستان کی جیتے بھائی تمہاری شوکت خانم پروجیکٹ کی چیز نہیں ہے پھر یہ معذرت کرتا رہا کہ بس میرے موہ سے رکل گیا یہ فکرہ تو میرا خیال میں کنسینٹریٹ کرنا چاہیے پاکستانی کو ضرورت ہے لیکن پاکستانی چاہتے ہیں کہ مدد کرنی ہے تو حکومت کے پیسے کیوں دے اس کے لیے بہتر طریقہ اختیار کریں بہتر چارہ کا اختیار اپنے حکومت کے دے آپ چلے گے لوگ زکاة دیتے تھے ہمارے کٹ جاتی تھی بہت سے لوگ متون ہوتے تھے کہ سٹیٹ کا کام زکاة دینا وہ لیڈی لیکن جب لوگوں پتا ہوا کہ مسیوس ہوتی ہے تو اکثر لوگوں نے بینکوں کے لکھ دیا کہ آپ ہماری زکاة نہ کٹیں ہماری افرقہ میں جائز نہیں پہلے افرقہ میں جائز نہیں لکھنے کے لیے ساتھ دیکھنا پڑتا تھا کہ میں حسنا عاشق تعلق رکھتا ہوں اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی تو بہت سے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ میں زکاة جو ہے اپنی کٹواؤں گا نہیں لیکن اس کٹوانے نہ کٹوانے کا فیدہ جی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرض سے زکاة دیں گے بجائے اس کے یہ میں نے خود دیکھا تماشا جس اس کے دیلے دن گورنر رہے ہیں اس سندھ کے گورنر بھی کے بعد انہوں نے بڑے سٹریٹ فارورڈ آدمی تھے اچھے آدمی تھے اسی سال عمر ہوگی ان کے سوٹ پہن کر صبح بیٹھتے تھے وہ آٹھ بجے دس بجے میں گیا مل دے ان سے وہ میرے ہاں حریت میں ڈیٹر تھا کالم نفتے تھے میں نے کہا میں کڑسی کال کال ہوں ہم نے فیور کر رہے ہیں وہ تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھے کہا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے زکاة فرنڈ کا اور یہ ٹرانسفر کر دیا جائے فلانک کام کے لیے جو الیگل تھا تو میں نے کہا میں کیسے کروں تو انہوں نے اگلے دن قانون چینج کر دیا قانون میں تھا کہ یہ گورنر اس پر ذمہ دار ہوگا جہاں گورنر کرے گا انہوں نے گورنر کی جہاں گورنمنٹ کر دیا گورنمنٹ کا مطلب ہے چیف منسٹر اور کیبنٹ گورنر کا مطلب ہے گورنر انہوں نے ایک لفظ بدلا اور سب بدل دیا وہ دیکھتے رہ گئے تو جب میں میں بھی اس پر قانون سے ہو گیا کہ یہ پیسہ ٹھیک طور پر استعمال نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ شیاسی مقصد کے لیے ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے تھے جو اچھی بات نہیں کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں جب رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا بینک سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں تھوڑا بوجھ ہم نکالنے کی زورت نہیں ہے اگر آپ لکھ کے دے رہے ہیں تو آپ کا پیسہ جو رہا اس میں زکار ڈیٹکشن نہیں ہوگی صحیح سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں سر کرونا وائرس کے معاشی سماجی اور نفسیاتی جو اسٹرات ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کا خوف لوگوں کے لیے نفسیاتی مسئلہ بن رہا ہے یہ آج ایک اقبار کی اور بڑے اقبار کی اور لیڈنگ اقبار کی لیڈ ہے بجائے ایک لیڈ اور لگانے کے یہ لیڈ کے طور پر چھپی ہے اور یقینی طور پر اس بار پر سوچنا چاہیے دیکھئے وہ سال پر خبریں آئی تھی وہ ویس سے آئی تھی کہ لوگوں میں طلاق بڑھ گئی ہے اور لوگوں میں گریلو تشدد بڑھ گئی ہے ایک تو یہ کہنا کہ وہاں گریلو تشدد بڑھ گئی ہے رہے بھی خدا کا خوف کرو وائف پیٹر وومن پیٹر تو بہت ایک گھالی ہے گھالی ہے اگر مغرب میں یہ ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمائے ایسا جگڑا ہو رہا ہے کہ وہ خاون جو ہے بیوی کو پیٹتا بھی ہے جہاں بیوی پیٹتی ہوگی پتہ نہیں بہت سارے ہمارے ہاں تو پیٹ لیتی ہیں اور تو ایک دوسری بات ہے ہمارے گاؤں میں یہ زیادہ ہے گاؤں میں بیوییں پیٹتی ہیں ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے بیوییں پیٹتی ہیں جی خوشی ہوئی سنکر کہ شہدہ والی حالت نہیں ہے اچھا ایک تو یہ سوٹیال ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا طلاقی علیشہ بڑھ گئی ہے جی تو ایک مسنوی لائف ہے نا مسنوی لائف آپ نے کہا شادی کیے بہترے تو شادی کرتے نہیں وہ کہتے ہیں لیوین ٹوگیدر لیوین ٹوگیدر میں کبھی مثال دی تھی سیمن ڈیو بوار کی اور کہا تھا کہ سہارتر کی سپاؤس ہے سپاؤس میں نے اس لیے شکل کیا یاد کہہ لی دیئے اس لیے کہتا ہوں کہ بیوی نہیں ہے وہ بیوی کے نسلو یقین ہی رکھتے جو آتا ہے وہ کہتے ہیں لیوین ٹوگیدر وہاں لیوین ٹوگیدر کا کونسپٹ ہے ہمارے یہاں بھی مفتی قوی صاحب نے نکاح اور شادی کے کونسپٹ میں کنفیوز کر کے اس طرح کا تاثر دینا شروع کر دیا تھا اچھا ایک طرف تو یہ صورتحال ہے یعنی نفسیاتی طور پر کتنی گلجنیں پیدا ہوتی بچوں کا کیا حال ہوتا آگا آپ کہیں جاتے نہیں ہیں آپ ایک جہاں قید ہو کے رہ گئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کرنٹائن میں جانا پڑا جو سنگر ہو کے بیٹھنا پڑا پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے فیملی اپنے ایک بندے کو چوت سمجھنے لگتی ہے ایک عجیب وغریب صورتحال پیدا ہوتی ہے سماجی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کس سے ملتے جلتے نہیں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا علاوہ استعمال ہو گیا ہے یعنی سماجی دوریاں مجھے نہیں پتا میں اس کا اردو ترجمہ کیا کروں مجھے سماجی دوریاں ترجمہ اچھا نہیں لگتا سماجی فیملی اچھا نہیں لگتا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میل جوڑ کام کیا جائے مطلب اس کا یہ ہے اب ضروری ہے کہ انگریزی کلال سوشل ڈسٹینسنگ آ گیا اور میں سماجی کلال استعمال کروں ارے سماجی اس کا نام تو نہیں ہے کہ دو بندے آپس میں فاصلہ رکھیں سماج دو بندوں سے نہیں بنتا کہ میں دو بندوں کے کونسپٹ کو سماجی فاصلوں میں گنوں تین بھی ہوں تو چلو میں مان لوں دو بندوں کے کونسپٹ میں سماجی دوڑیوں کا جو کونسپٹ انگریزی میں بنایا ہوا وہ 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 ڈوج دیتے ہیں لفظوں کے ذریعے سے اب ہمارے ہاں فاصلے بڑھے ہیں ہم ہاتھ نہیں ملاتے ہاتھ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم ہو گئے ہیں ہم کسی کو بات کریں تو فون پر بات کر دیتے ہیں اس کو مدود نہیں کرتے اب یہ چیز اگر چھے سات مہینے ہماری زندگیوں میں رچ پس گئی تو کیا کیا نقشہ بنے گا سوچنے کی باتیں ہیں اور بھی بہت سی چیزیں جس کو ہم آوائٹ کرتے ہیں کس سے وہ ملنا یہ ساری چیزیں معاشی طور پر تو دنیا تل پٹ ہو کے رہ گئی خود وہ نظام جو اس وقت ویسٹ کا نظام ہے جو سمایہ دارہ نظام ہے اور جو سمایہ دارہ نظام سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے پر بریٹن ووڈ بریٹنیہ کی جگہ ہے بریٹن ووڈ کہتے ہیں وہاں بنا تھا اور اس میں جا کے بیس اس کی ڈالر پہ ہے اور ڈالر کی بیس سونے پر ہے سونے کی بیس ختم کر دی اب وہ پیٹر ڈالر ہے پٹرول اس پہ کسیدہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور ڈالر کوئی امریکی کرنسی کا نام نہیں ہے فیڈر ریزل امریکہ کے گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے وہ وہاں کا سٹیٹ بینک نہیں ہے وہ یہودی ادارہ ہے دو صدر امریکی کس باتے مارے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ڈالر جو ہے وہ فیڈر ریزل نہیں چھاپے گا وہ ہم چھاپیں گے ایک پرائیوٹ ادارہ چھاپتا ہے سود پر حکومت کو دیتا ہے اور اس کی بیس پر پوری دنیا چلتی ہے اب وہ سارا نظام تلپٹ ہوتا رکھائی دیتا ہے اور اس میں عجیب و غریب کنفیون پیدا ہو رہی ہے اگر میں تفصیل بیان کروں کہ اس کی سماجی معاشی معاشی تو یہ ہے ہمارے ہاں دیکھئی ہے دکاندار جو کھاتا پیتا بانٹا تھا پیسے اس کا پیسے نہیں جائے وہ اپنے لوگوں کو تنخائن دنی مشکل ہوگی اس کی اب وہ دکاندار جو کہتے ہیں رمضان میں کماتے تھے ان کے لیے مشکل ہوگیا فصلیں نہیں کٹ رہی گندم کی فصل کڑی ہے اس وقت رونک ہوتی دیہاتوں میں تھوڑی بہتی فصل کٹ رہی ہے زیادہ فصل کٹ نہیں رہی آج ہی میں نے معلوم کیا اپنے پروگرام میں کسی سے وہ شاید کسی گھاؤں کے ایم این اے ایم پی اے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی کام تو ہو رہا ہے پر اتنا نہیں ہو رہا لیبر پتہ نہیں کہاں ہے اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کرونا ہے کیا کرونا بیماری ہے بھی کہ نہیں ہے یا کیا ہے اس کے کیا اثرات ہیں لیکن پھر بھی اس کا اثر تو پڑا ہے نا جی ہماری دیہات کی زندگی لے کے شہروں کی زندگی پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوں گے ہمارے نہیں ہوں یہ ایک بہت لمبی چین ہے اور اس سب کو ختم بھی کر سکتی ہے اور پیدا بھی کر سکتی ہے سرین موجودہ حالات میں اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اسٹریس کے جو فیس سے لوگ گزر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن ملے ایک طرح جو اللہ کرنا چاہیے اللہ کتھر توجہ دنی چاہیے اپنی نجات کی دعا کرنی چاہیے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے وہ لوگ جن کو اپنی دولت پر ناج تھا جن کو اپنی تکنالوجی پر ناج تھا جن کو اپنی سائنس پر ناج تھا جن کو اپنے علم پر بڑا بھروسہ تھا وہ لیٹے پڑے ہیں جی کچھ نہیں کر سکتے پچاس سے جزار لاشیں اٹھا چکا ہے امریکہ اپر پاور کلاتا تھا برطانیہ نمبر دو اٹری نمبر دو پر سپین نمبر تین پر فرانس نمبر چار پر برطانیہ نمبر پانچ پر یہ پانچ پول گل لیں ساری جو اللہ نے چین کو بھی بچا لیا اللہ رحم کرے ہم بھی بچے ہوئے ہیں اللہ ہمیں بچائے اس مشکل سے نکالے اور ہم نکل سکے یہ معمولی بات نہیں ہے اچھی اہم بات ہے اور ضروری بات بھی ساری یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوئے لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے ان کی رائے لیں گے کہ یہ ٹیلیکلی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے لوگ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس بل پاکستان میں اپنی اپنے عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقبر سب سے پہلے جمہوریت سیاست اور حالات حاضرہ ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا دین آج کی حکومت آج کی سیاست آج کی عدالت خبر تجزیہ اور بے لاکھ تفسرہ جانیے پروگرام سجاد میر حصہ وادیوں سے وسیب تک مرغزاروں سے کوہساروں تک جیلوں سے چٹانوں تک ساحلوں سے ریکزاروں تک پاکستان کی ایک ہی آواز ایک نئی اوبرتی بہچان ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور کرما کروں خبریں شاہد جروں سے پہلے جیل اورب ساستفادس موسیقی خبر کی کوئی حق نہیں خبر کی کوئی سرحق نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پرداد جانیے پیسل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرنی میں ہوں شیف حاشمی میں رکھوں گا با خبر کنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک کانون سازی سے ٹی وی جوڈے خبر سب سے کنجے موسیقی 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 سر بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے ٹیلی کلینک کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے لوگ ان حالات میں کرونا میں اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمارا ملنہ جنرلٹر ہے نہیں اصل ہسپتالوں میں ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں جو ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو شک کیا جاتا ہے اپنے اوپر بھی کہ یہاں پتہ نہیں کتنے کرونا کے پیشنٹ پھر رہے ہوتے ہیں بلکل اور ڈاکٹروں میں بھی کسی داکٹر پیس کا اثر ہوتا ہے کس پر نہیں ہوتا پرابلم میں ہیں اس لئے آن لائن ہیلتھ سروسز بہت سے لوگوں نے شروع کی ہے اور اس ہیلتھ سروس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ اس پر کرونا کے بارے میں معلومات لیں الخدمت والے جیسے کہتے ہیں آپ عام ہیلتھ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور ضرور پڑے گی تو آپ کہیں گے فلان آسکل میں چلے جائیں اوورال ادھر بیماریوں کی ہیلتھ سروس ختم ہوئی ہے اس لئے یہ سروس شروع ہوئی ہے اور اللہ کرے یہ آگ نیاز بھی ہو جائے دیکھیں ٹیلی ایک سروس جو ہے یہ کئی چیزوں پر ہوئی ہے اب آپ خانہ بھی مگوائی لیتے ہیں پہلے مگواتے تھے اب اس کو بڑھ رہا تھا اب اس پر اور بھی ہو جائے گا اب اس پر اور ہو جائے گا کہ آپ زندگی کے بہت سے کام جو ہیں آن لائن کر سکو گے بینکنگ کا کام آن لائن کر سکو گے اور بہت سے چیزیں ہیں جو آن لائن چل سکتی ہیں اور جس کی آسانی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نہیں جانا پڑے گا آپ گروسری آپ مگواتے سکتے ہیں پہلے چھوٹے پر اسٹور سے کافی ایپس یہ آگئی ہیں لانچ کر دی گئی ہیں کہ آپ گروسری گھر مگواتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایپس لانچ کی گئی ہیں ان کی کوئی گرنٹی دے جس طرح ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہو کہ آپ فلان سے کپڑے مگواتے ہیں کپڑے وہی آئیں جو آپ نے مگواتے ہیں جو آپ نے مگواتے ہیں اور وہ سب چیزیں ہوں تو میرا خیال میں یہ ہم ایج میں داخل ہو رہے ہیں اور ویسے پہلے ہی ہو رہے تھے لیکن اب زیادہ تیزی کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کی ضرورت ہم پڑائی میں بھی کر رہے ہیں ہیلتھ میں بھی کر رہے ہیں ایڈیوکیشن لکے لیکچر اس پر آ رہے ہیں کالج یونیورسٹیاں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اس کیلئے کر رہی ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک ڈیویلمنٹ ہے جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے آئے گی سر اگلے موضوع کی جانی پڑھتے ہیں سر حکومت جو کمیشن بنانا چاہتی ہے جسٹس اجاز افصل کی سربراہی میں وہ بنایا جائے گا اور ایف آئی ایک ایڈیشنل ڈیریکٹر سجاد باجوا کو موطل کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں سجاد باجوا کو موطل کرنا میرے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے غالباً واجد زیا اس کا ڈیریکٹر ہے اڈیشنل ڈیریکٹر ہے کہا گیا کہ جو انکوائری کر رہے تھے فرنسک رپورٹ تیار ہو لی تھی جو آنی تھی پچیس تاریخ وہ ڈلے ہوگی ساتھ دن اور سجاد اکبر نے اعلان کیا ہے سجاد اکبر کا مطلب ہے پوری گورنمنٹ اچھا اعلان کیا اور کہا کہ اس کو ہڑا دو مطلب گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ جو یہ ریسرچ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ واجد زیا کمپیٹنٹ آرنی ہوگا لیکن وہ اس کام کے لیے دیانت دار نہیں ہے کیونکہ اس نے پنامہ کیس کی کی ہے جس نے جیٹی پنامہ کیس کی کی ہے وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں لوگ اس سے کہ امران خان کی حکومت میں وہ کوئی فیر کام کرے گا اس نے غالباً ڈس اگری کیا ہوگا انہوں نے اس کو ہٹا کے اثابت کر دیا کہ یہ اپنے کام کی ٹیم چاہتے ہیں انہوں نے ٹیم نئی مقرر کی ہے اب وہ ٹیم وقت لے گی اور پچیس تاریخ کو تو ناؤس نہیں کرے گی کچھ لیٹ ناؤس کرے گی تو جنانچہ یہ جو ہے یہ بھی ایک سکینڈل بن سکتا ہے کہ ان کو کیا ہٹایا گیا ہے اپنی مرضی کے بندے لگانا چاہتے ہیں اپنی بندی کے بندوں سے اپنا نزل دینا چاہتے ہیں اجازہ افسر کے بارے میں میں ایک منٹ نہیں کرتا ان کے بارے مسئلہ بہتنا ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے پرنامہ لیکس میں نواز شریف کو سزا دی تھی تو یہ نہیں آنسٹ جج ہیں اور سارے جج آنسٹ ہوتے ہیں سارے ججوں سے جب فیصلے آتے ہیں توکہ لوگ اکثر اوقات مطمئن نہیں ہوتے نہیں ہوتے اگرچہ آنسٹ ہوتے ہیں لیکن اس لحاظ سے اگر ان کے ساتھ انکواری سوپی جائے گی تو خانخواہ کے شکوک و شباہت پیدا ہو سکتے ہیں جیسے مجھے تو جسٹس جو ہیں زفر اقبال جب آئے تھے نیاب کے چیف تو مجھے شکوک و شباہت تھے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کے ہیڈ کیا تھا جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں بھی جا سکتی تھی اخلاب بھی جا سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں بھی جا سکتی تھی مجھے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نظر آئے تھے اور اس پر آپ شک کر سکتے ہیں لیکن جیوڈیشنل سسٹم کو چلانا ہے اگر تو آپ کو ان سب چیزوں کے برداشت کرنا پڑے سر یہ تو پھر وہی طرز حکومت ہے جس پر یہی حکومت ماضی کی حکومتوں پر اعتراض کرتی تھی آپ کے کہتے ہیں ہاں وہی میں کہتا ہوں کہ جس پر یہ اعتراض کرتے تھے وہی کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں آپ بتایاں واجز زیادہ کو لے آئے لوگوں نے کہا اس کو لے آئے اب اس نے کہا کہ اس کے جو اسسٹنٹ تھا جو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹا دو جس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف واجز زیادہ پر اعتراض ہے اعتبار ہے اس کے علاوہ ٹیم کے باقی لوگوں کو ایک تبدیل کر دیا آپ نے اب کرونا کے چکر میں لوگ ان باتوں کو دیکھ نہیں رہے ونہ یہ بہت بڑا سکینڈل بنتا بہت بڑی سٹوری بنتی اور جب یہ رپورٹ آئے گی تو سٹوری بنے گی سکینڈل بنے گا لگتا ہے اس کا یہی ہے سر اگلے موضوع کی جانی پڑھیں سر ڈاکٹرز کا سخت لوگ ڈاؤن کا جو مطالبہ انہوں نے علماء سے بھی کہا ہے کہ مساجد جو کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں اس کے علاوہ انہوں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ یکم رمضان سے اپنی دکانیں اور کاروبار کھول رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا حکومت لوگ ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی دیکھ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر امران خان کا بچ چلے تو نرمی کر دے وہ تو لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں اصولی طور پر کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ غریب آدمی گزارہ کیسے ہوگا یہ بات بھی غلط نہیں ہے لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے عالمی دارہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا دنیا میں کہیں بھی پاکستان میں صرف نہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ بیماری دمارہ آ سکتی ہے اسی لاک ڈاؤن کو فیلہ زیادہ سخت کیا جائے اچھا جس طرح یہ حکومت کہتی ہے کہ مئی کے بیڈ میں یہ تیز ہو سکتی ہے اور ایک ہفتہ چل سکتی ہے تو بہت سے لوگوں خیال ہے کہ اس وقت تک لاک ڈاؤن کو سخت ہونا چاہیے اوبر آگئی روزیں روزوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو مسجدیں عباد ہوتی ہیں تراوی ہوتی ہیں دوئی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہم گفتوں کو دن میں بھی کر چکے ہیں روز کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ تراوی تو فر نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے اس لحاظ سے سنت یہ ہے کہ حضور نے گھر میں پڑھی ہیں ایک آدھ بار وہاں پڑھی ہیں محجد میں اور حضر عمر نے محجد میں اس کو پھر نافذ کیا تھا اور جب آپ فرض نبازیں نہیں پڑھے تو یہ کیسے پڑھ رہے ہیں سعودی عرب میں تنہوں نے یہ کہہ دیا کہ خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں دس دس تراوی ہوں گی لیکن آٹھ نہیں کی کیونکہ جس فقہ کو وہ فالو کرتے ہیں اس میں آٹھ ہوتی تھی اور پہلے وہ آٹھ ہی پڑھ دیتے ہیں پھر انہوں نے انٹرنیشنل جو مزاج ہے مسلمانوں کو اس کے تحت بیس کرتی ہیں اور پھر اب بیس پڑھی جاتی ہیں تو ان دس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی کوئی تعدال لازمی نہیں ہے ہم آدھی کر دیتے ہیں اور غالبا ہمارے شعوخ جو ہیں وہ دس بیس آکے کٹھے پڑھ لیا کریں گے لیکن مجدوں پر نمازیوں کے لیے پابندی جاری رہے گی یہ نمازی نہیں آئیں گے تو وہاں تک جب یہ پابندی ہے حدود کی ہے تو ہمارے ہاں شک کیا جا رہا ہے کہ جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ شرائط پوری نہیں ہوگی اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بریک آٹ ہو گیا اس طرح جس طرح کے تبریگی جماعت میں ہوا تھا تو بہت مسلمانوں کی بدنامی کریں گے جو لوگ اور باتیں کریں گے کہ اسلام کی نام پہلے انہوں نے مروا دیا پسا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس ریزرٹ کے طور پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحبان انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں مولویوں نے جن لوگوں نے شرائط رکھی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تو جائیں گے نہیں نماز پڑھنے جیسے کہ مختی منیب نے بھی کہا دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کی تو عمریں اتنی زیادہ ہیں تکیسوانی کی اتنی ہیں کہ شرط ہے کہ پچاس سال کے عمر کا آدمی وہ حماجد بنی جائے گا تو وہ تو جائیں گے نہیں وہ گھر میں پڑھیں گے ان پر شریع دلیل ہو گئی اور آخری شکھ یہ ہے کہ اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو حکومت کاروائی کر سکتی ہے اچھا وہ اگرچہ وہ بات بری ہوگی لیکن ان کے پاس ایک جواز ہوگا تو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہاں اجتماع کوئی بھی ہو چاہے مجد میں ہو کہیں مارکٹ میں ہو چاہے کس جگہ بھی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اُو در بھول بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مارکٹیں کیوں کھولی ہیں بینک کیوں کھولی ہیں بینک کیوں کھولی ہیں بینک تو خیر بہت کم کھولے ہیں جے آدھے کھولے ہوتے ہیں آدھے بند ہوتے ہیں آدھا سٹاپ بھی نہیں ہوتا یعنی کے آپ کسی بینک پہ جائیں اور بینک کے باہر آپ کو ہاتھ پہ وہ کرنا پڑتا ہے اور ماسک لگا گیا اندر جانا پڑتا ہے بندہ وہ جانے نہیں دیتے اور پانچ بند زیارہ بینک کے اندر رکھتے نہیں وہ وہاں چھوٹا اپریشن ہوتا ہے وہاں کاروائی ہو سکتی ہے اب بڑے بڑی مارکٹین شاپنگ پلازا وہ کہتے ہیں نہیں کھولیں گے تو پورا یہ رمضان کا مہینہ ہماری تو کمائی اس میں ہوتی ہے کیا کریں گے اب کیسا ایس اپی تیار کرنا ہے کہ کس کس علاقے کی دکارے کھولنی ہیں کس کس علاقے کی نہیں کھولنی ہیں آج یہ دو اس علاقے کھولی جائیں گی کالوس علاقے کھولی جائیں گی تاکہ رشنہ ہو سکے کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ایس اپی چلے گا نہیں چلے گا تو کیا اس کے نتیجے کے طور پر یا مچتوں کے نتیجے کے طور پر یہ بیماری زیارہ بڑے گی اگر بڑے گی تو اس کے سرات کیا ہوں گے ان سب چیزوں پر آج انہوں نے دکانیں کھول دی انہوں پکڑ کے اندر لے گئے اور ان کے رمان بھی چون دن کا لے دیا گیا انہوں نے اعلان کیا تکہ ہم یکم امدان کو کھول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اوورال ایک طرح کی بغاوت کی کیفیت پی ہوتی ہے تو پھر یہ فوج کو استعمال کریں گے اور فوج کے استعمال کے بعد دکان لیکن پھر کیا ہوگا کیا دکانوں کرایا انہوں نے دینا چھوڑے دکاندان نے بلکل وہ کیا کریں اب ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور جو دو تین ملازم ہوں گے ان کی تنخواہیں بھی دینی تو اس ساری چیزیں کیسی ہوں گی اور وہ جو خاتے پیتے ڈوگ تھے وہ جو اپنے معیشت کا حال پوچھا تھا ان کا یہ صورتحال ہو گئی اور خاصی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس صورتحال کا حل کیا ہوگا توڑ کیا ہوگا کیا کیا کیے جائے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نہیں کھولیں مولوی کہتے ہیں کہ نہیں محجدیں کھولیں وہ کہتے ہیں تاجر کہتے ہیں کہ آپ مارکٹنگ کھولیں تو یہ سارا عمل کیسے اس کو سمود بھی چلایا جائے گا حکومت بھی مکمسے میں ہے اور کوئی چیز ان کے خاملے تیہ نہیں ہو پا رہی حل نہیں ہو پا رہی تیہ کرنا ہے اور حل کرنا ہے کیسے کرنا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈاکٹرز یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسی طرح لوک ٹاؤن میں نرمی رکھی تو کرونا کے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول سے پھر باہر ہو جائیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا یہ جو خدشہ ہے وہ درست ہے اگر وہ پورا ہو گیا تو پھر حکومت کیا کرے گی حکومت کے کیا اقدامات ہو گیا حکومت کے پاس اتنی کپیسٹی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہستلوں میں کپیسٹی نہیں ہے حکومت تو وہی کہے گی نا جو ہمارے میڈیکل ایکسپرٹ کریں گے اور ہمارے لیے مشکل ہے سورتیار کو سبال لگا دوسرے طرف انٹرنیشنل ایڈارہ جو ہے نویو ایچو انہوں نے بھی کہا ہے کہ بیماری دبار آ سکتی ہے اگر ہم نے لاک ٹاؤن نرم کیے مختلف ملکوں میں تو اللہ ہم پر اپنی پناہ میں لے ہماری قیادت جو ہے وہ اتنی سختی بھی کرنا نہیں چاہتی اور درست طور پر ان کا عجبہ یہ ہے ہماری معیشت لیکن اس بوجھ کو سہار بھی نہیں سکتی یہ بات بھی غلط نہیں ہے اور غریب آنمی تک مدد پہچانا جو ہے وہ بھی ایک مشکل اور بڑا کام ہو گیا ہے اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم آخری موضوع ہے اس کی جانی بڑھتے ہیں سر چین نے کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے تیار کر لیا اور اس نے پاکستان میں ٹرائل کا بھی فیصلہ کر لیا جہاں جو چین نے اعلان کیا ہے پہلے آیا تھا کہاں کھاؤں گا اور چین میں جنہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی ملک ہے انہوں نے ویکسین تیار کر دیئے اب ویکسین کا ہیومن پر ٹرائل ہو رہا ہے انہوں نے ایک بہتری یہ کی ہے کہ پاکستان کو وہ ویکسین دے نہیں ہے یا دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ہسپٹل میں اپنے پیشنٹ پر اس کا ٹرائل کر سکتے ہو جو ہماری کپیسٹی ہے ہم پیشنٹ پر ٹرائل کر سکتے ہیں ہم انسانوں پر ٹرائل کر سکتے ہیں اس کے جو رزلٹ آئیں گے چینی اس رزلٹ سے فائدہ اٹھائیں گے یہ بات جرمن نے بھی کہی ہے کہ وہ دو چار دن میں ہومنز پر انسانوں پر اس کو اب ویکسین جو انہوں نے تیار کی ہے اس کو ٹرائل کرنے والے ہیں برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے وہاں یونیورسٹی ہیں بڑے بڑے لیبارٹیز ہوتی ہیں جن میں چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے تیار کر دیئے اور وہ بھی شاید آج جمعیرات سے اس کا ٹرائل شروع کر رہے ہیں ہومنز پر تو تین ملکوں کے دعوے کہ انہوں نے ویکسین تیار کر دی ہے بہت امپورٹن چیز ہے یہ فائنل سٹیج پہ آتے ہوتے پھر چند ماہ لگیں گے اور چند ماہ لگنے کے بعد ایک بڑی صورت میں بننے پر یہ لوگوں تک پہنچ جائے گی چین کی اگر ہم پہ ٹرائل بھی کیا اور تیہ بھی کیا اور جلدی بنا بھی لی سر چائنہ نے ویکسین کا ٹرائل کے لیے پاکستان کا انتخاب کیوں لیا وہی دوست ہے پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بیسے دوست ہے جیسے امریکہ کا اسرائیل ہے تو ہگرچہ ہم نے بڑی ڈنڈیاں آئی ہیں بڑی خرابیاں کی ہیں سی پیک کے سلسلے میں ہماری اس حکومت نے آئی میں افسدہ ڈر کر اور امریکہ سے ڈر کر بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کے بعد جو چائنہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ہم ٹرسٹڈ دوست ہیں ہم نے آج نہیں تو کل چین کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا سر اس کا ایک چیز پہ افیکٹ نہیں ہوگا کہ پاکستانیوں کی خوراکہ لگ گیا چائنہ کی خوراکہ لگ گیا تو ان کا امیونی سسٹم اور ہے ہمارا اور ہے ان کا بطلب انوارمنٹ کی اگر بات کریں اگر یہ ٹیسٹ کرنے کی ہے امیونی سسٹم کی بات تو یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ امیون سسٹم امیون سسٹم جب پیٹ ٹرائی کیا جاتا ہے تو چوہوں پہ کیا جاتا ہے سفید مایسیز ہوتے ہیں کیا جاتا ہے یا گنی پیکس پہ کیا جاتا ہے گنی پیکس سوروں کا نام نہیں ہے بلکہ اتنے تجب ہوتے ہیں ان پہ کیا جاتا ہے تو اس پہ کرنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم وہی ہے جو انسانوں کا ہے پھر شاید بندروں پہ کرتے ہیں یا کسی اور جانور پہ کرتے ہیں میمل پہ کرتے ہیں پھر آخر میں انسانوں پہ کرتے ہیں تو امیون سسٹم ہمارے ایک ہوتے ہیں تو انسانوں کے انسانوں سے امیون سسٹم ڈیفرنٹ نہیں ہے ایک ہے ہم ایک نسل ہیں یہ نہیں کہ وہ یلو ریش ہیں ہم براؤن ریس ہیں سر قوت مدافتہ ان کی اور ہے ہماری اور ہے ہماری ڈائیٹ اور ہے قوت مدافت اور ڈائیٹ کا کوئی اس میں اثر نہیں ہے انسان کا جو سسٹم ہے جسے امیون سسٹم کہتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے ویکسین جو ایک انسان میں ٹھیک آ جاتی ہے وہ دوسرے انسان میں فٹ آتی ہے یہ اس میں آپ کی نوڈل کھانے کا روٹی کھانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اچھا سر کلوزنگ رماس دیجئے کلوزنگ رماس چاہیے جی کہ آج میران خان کے میلاتن تھی ٹیلی تاؤن جیسے کہتے ہیں وہ ہم نے اس کو سنا اور پیسے تو ہم نے نہیں بیجے اور اللہ کرے لوگوں کو توفیق ہوجے اس میں دیں اور دوسری باتیں یہ ہیں کہ اب صورتحال ہماری کنٹرول پر بھی ہے پرابلم بھی پیدا کر رہے ہیں آئندہ ایک مہینہ ہمارے لیے مشکل ہے اللہ کرے کہ وہ مہینہ آفیت سے خزر جائے جی ناسوین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اب ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا سموار کو پھر بھی لیں گے تب تک کے لیے اللہ نگرمان